اسلام علیکم فرنڈز اس نہیں کر سکا آج کی ویڈیو میں جانیں گے ایسی ہی جگہوں کے بارے میں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو لازمی دبائیں ڈیول سکٹل واتر فال ڈیول سکٹل واتر فال کو دیکھتے ہی یہ جگہ کچھ جادو ہی جھرنے جیسی لگتی ہے یہاں دو طرف سے پانی بہ رہا ہے ایک طرف جو ہمیں صاف دکھائی دے رہا ہے کہ پانی کہاں جا رہا ہے لیکن دوسری جانب پانی بہتو رہا ہے لیکن غائب ہو جاتا ہے اب شاید آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ایک چٹان ہوگی اور نیچے سے رستہ ہوگا پانی بہنے کا تو آپ بالکل غلط ہیں کیونکہ یہی سوچ یہاں پر آئے سائنٹس نے بھی سوچی تھی جس بنا پر انہوں نے ایک بھاری مقدار میں ڈائے کلر ڈال کر دیکھا کہ کلر آگے کہیں پانی میں ملتا ہے کہ نہیں لیکن ایسا نہ ہوا تو بہت ساری پنگ پانگ بالز کو ڈال کر دیکھا گیا اور نتیجہ کچھ نہ نکلا اور آج بھی سائنس اس کا جواب ڈونڈ رہی ہے کہ یہ آخر پانی جاتا کہاں ہے بوائلنگ وارٹر امازون رین فوریس جو خطرناک جانوروں اور پرندوں سے بھرا ہوا جنگل کہلاتا ہے یہاں ایک ایسا دریا بھی بہ رہا ہے جس کا پانی اُبلتا رہتا ہے اور اس پانی میں جو چیز بھی جائے وہ زندہ نہیں لوٹتی کئی سو سالوں پہلے یہاں اسپینش ایکسپلورر ایک بھاری تعداد میں آئے تھے یہ جاننے کے لیے کہ یہ پانی اُبلتا کیوں ہے لیکن افسوس ان میں سے چند لوگ ہی زندہ واپس لوٹے یہ پانی دو سو ڈگری تک گرم ہوتا ہے جو ایک انسان کو بہ آسانی موت کی نیند سلا سکتا ہے اور یہ ایک ایسی جگہ ہے جس کا ابھی تک کوئی جواب نہیں ملا کہ آخری یہ پانی اتنا گرم کیوں ہو جاتا ہے ڈانسنگ فوریسٹ رشیہ میں موجود اس جگہ کو ڈانسنگ فوریسٹ کے نام سے جانا جاتا ہے سن انیس سو ساٹھ تک یہ جگہ ویران ہی تھی اور پھر یہاں درخت لگانے کا کام شروع کیا گیا لیکن لوگ تب حیران رہ گئے کہ یہاں اگنے والا ہر درخت یونیک شیپ میں اگتا تھا جسے کہ آپ لوگ سکرین پر دیکھ رہے ہیں شاید آپ نے زندگی میں کئی ایسے درخت دیکھے ہوں گے لیکن ایک یا دو مگر یہاں ہر درخت اس عجیب شیپ میں موجود ہے جسے تنہا انسان دیکھ کر گھبرا جائے اس جگہ کے بارے میں یہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ سالوں پہلے یہاں چڑے لو کا بسیرہ تھا جو اپنے جادو سے ان درختوں کو نچاتی تھی اور اب تک یہ درخت اسی حالت میں موجود ہیں لیکن آج تک ان درختوں کا ایسا ہونے کی کوئی ٹھوس وجہ نہیں معلوم ہو سکی اس کے بارے میں آپ کی کیا سوچ ہے کومنٹ کر کے لازمی بتائیے گا دہ ہیزڈلن لائٹس ہیزڈلن ویلی جو نوروے میں واقعہ ہے یہاں کے لوگوں نے عجیب لائٹس کو آسمان میں ڈیفرنٹ پیٹرنز میں ڈانس کرتے ہوئے دیکھا ایک رپورٹ کے مطابق اسے پہلی بار 1930 میں دیکھا گیا تھا یہ لائٹس ریڈ، گرین اور یلو کلر میں نمودار ہوتی ہیں لوگ اسے یو اف او سمجھتے ہیں بہرحال آج تک اس کے بارے میں صحیح معلومات حاصل نہیں ہو سکی اور دنیا میں یہ آج تک ایک پہلی ہے برمودہ ٹرائینگل یہ وہ جگہ ہے جہاں 1850 میں 50 سے زائد کشتیاں غائب ہو گئی امریکہ کے مطابق 15 سے زائد بڑے بحری جہاز تھے پہلا بحری جہاز جو اس جگہ غائب ہوا وہ 340 افراد کو لے کر سوار ہوا تھا 1968 میں ایک عبدوز بھی 99 لوگوں کو ساتھ لے کر یہاں غائب ہو گئی پانچ دسمبر 1945 کو دو بچ کر دس منٹ پر امریکہ کے ریاست فلوریڈا سے پانچ تیارے اڑے تھے اور چار بجے ایک تیارے کا میسج آیا کہ ہم فضا میں گم ہو چکے ہیں ایک عجیب کشمکش ہے اور یہ پانچ جہاز بھی غائب ہو گئے اور انہیں ڈھوڑنے کے لیے ایک ایسا جہاز بھیجا گیا جو پانی میں لینڈ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے بہرحال یہ بھی واپس نہ آ سکا یہاں سے گزرنے والے ہوائی جہاز بھی غائب ہو چکے ہیں مگر آج تک اس راز کو کوئی نہیں جان سکا کہ اس جگہ کیا ہے یہ خدا بہتر جانتا ہے اور اس جگہ کے بارے میں تفصیلاً احادیث کی مدد سے ایک سیپریٹ ویڈیو بنائی گئی ہے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک ڈسکرپشن میں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آج یہ اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ جائے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا دھیان رکھئے گا اللہ حافظ